بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دے سٹورڈنٹس ایم محمد علی فرم چینل فرینڈز فیزیکس آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا چپٹر نمبر 5 کے کچھ ٹاپکس ہمیں کٹھے پڑے گے کیونکہ آپ کو ان کے انڈرسٹیننگ بھی ایک ساتھ ہی ڈیویلپ کرنی چاہیے ٹاپک ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ آر بیٹل ویلوسٹی جیو سٹیشنری آر بیٹس انڈ کمیونکیشن سیٹلائٹس تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سیٹلائٹ کیا ہوتی سیٹلائٹ is a man made object which we put around the earth in certain orbits وہ objects جنہیں ہم زمین کے گرد revolving orbits میں پٹ کرتے ہیں اور جو ہمارے لئے کمیونکیشن کا ڈیفرنس پرپس کے لئے کام کرتی ہیں ان کو ہم سیٹلائٹس کا نام دیتے ہیں سیٹلائٹس کے بیسیکلی دو ٹائپس ہوتی نیچرل سیٹلائٹس and آرٹیفیشل سیٹلائٹس چاند ہے تو چاند ہماری زمین کی نیچرل سیٹلائٹ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی نیچرل ہی ہمارے زمین کے گرد revolving کر رہا ہے مگر وہ objects جنہیں ہم خود create کر کے جنہیں ہم خود invent کر کے زمین کے orbit میں پٹ کریں انہیں کہا جاتا ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹس اور زمین کے گرد تقریباً پچیس سو سے زیادہ سیٹلائٹس مختلف countries کی revolving کر رہی ہیں necessary condition require ہے کسی بھی object کو سیٹلائٹ بنانے کے لیے یا orbit میں پٹ کرنے کے لیے تو ایک چیز بہت واضح بہت clear ہے کہ ہمیں centripetal acceleration require ہے ایک perfect circular orbit حاصل کرنے کے لیے اب یہ circular orbit حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں centripetal force provide کرے گی وہ کرے گی gravity جو earth's gravity ہے یہ جو equation ہے centripetal acceleration a equals to v square over r ہم اسے modify کر سکتے ہیں like this کہ a کی جگہ پہ آ جائے گا g اور v square over r آ جائے گا یہاں پر so دیکھیں اب next step میں کیا ہوگا کہ ہمیں وہ کم از کم velocity find کرنی ہے وہ کم سے کم velocity find کرنی ہے جو require ہے کسی object کو orbit میں put کرنے کے لیے تو اسی equation کو simplify کرتے کرتے ہیں ہم velocity کے لیے simplify کریں گے تو step number two ہوگا کہ r دوسری طرف multiply ہوگا اور v square is equal to g r بن جائے گا similarly جب ہم square ختم کریں گے تو under root of g r آ جائے گا اب gravity 9.8 اور radius of earth کی value اگر ہم put کریں تو ہمیں جو answer ملے گا وہ ملے گا 7.9 km per second اور 79 hundred m per second یعنی یہ وہ کم سے کم رفتار ہے جس سے ہم کسی object کو زمین کے surface سے vertically throw کریں تو it will start revolving around the earth in the nearest orbit یہاں پہ ایک چیز clear ہے یہ nearest orbit کی velocity ہے اور اسے critical velocity بھی کرتے ہیں اب اس velocity کے ساتھ اگر کوئی object satellite بن چکا ہے تو وہ زمین کے گرد revolve کرے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے گرد اپنی revolution کتنی دیر میں complete کرے گا so now we will calculate the time of revolution of nearest satellite as we know that s is equal to vt then time can be written as s over v s over v اب s has circumference of the path وہ path جو satellite recover کر رہی ہے around the earth تو ہم لکھ سکتے ہیں simply 2 pi r یہاں پہ ہم r میں کچھ اور add اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ nearer's orbit ہے تو radius of earth کا factor زیادہ effective ہوگا اور v ہے velocity جو ابھی ہم نے find کی ہے 7.9 km per second جب ہم یہ ساری values put کریں گے اس formula میں تو ہمیں جو time ملے گا وہ 5,0,6,0 seconds یا پھر 84 minutes approximate ملے گا یہ time آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ میں اسے geostationary کا concept سمجھانے میں use کروں گا یعنی یہ جو satellite آپ revolve کرتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں exemplary طور پر یہ satellite ٹھیک 84 minutes میں اپنا جو revolution ہے وہ زمین کے گرد complete کر لے گی 84 minutes کو آپ لائٹ سے 90 minutes اس یوم کر لیں تو ڈیڑھ گھنٹے کے اندر یہ زمین کے گرد اپنا revolution complete کر لے گی اچھا زمین اپنا بھی spin motion رکھتی اور وہ spin motion زمین کتنی دیر میں complete کرتی ہے 24 hours میں تو 24 گھنٹے میں زمین اپنا ایک round trip complete کرتی ہے لیکن اس 24 گھنٹوں میں یہ satellite 15 سے 16 مرتبہ زمین کی گرد revolution complete کر سکتی تو یہ ایک basic idea ہو گیا کہ critical velocity کیا ہے اور minimum time of revolution کیا ہے اب کچھ famous satellites کو دیکھتے ہیں کچھ famous satellites میں ایک تو global positioning system ہے یہ basically 24 satellites کا ایک system ہے جو ہر وقت ہمیں ہر جگہ ہماری location جو ہے وہ بہت precisely describe کر سکتی آپ اپنے mobile phone پہ جیسی location on کرتے ہیں تو GPS satellites working میں آ جاتی ہیں اور وہ آپ کی precise location جو ہے وہ بتاتی ہیں similarly ایک اور famous type ہے geostationary satellites یہ satellites زمین سے 36000 km کی انچائی پر کام کر رہی ہیں اور تین ایسی satellites ہیں جو زمین کو 360 degree کے round cover up کر رہی ہیں تو ان کو آگے زمین کے گرد satellites کے basically 3 طرح کے orbits ہوتے لیو یعنی low earth orbits میو medium earth orbits and جیو جیو stationary earth orbits ہر orbit میں یا ہر height پر different level of یا different types of satellites جو زمین کے گرد revolve کر رہی ہیں اب ہم آتے ہیں concept of orbital velocity پر اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ nearest orbit میں جو سیٹلائٹ پٹ کرنے کے لیے یا nearest سیٹلائٹ پٹ کرنے کے لیے جو velocity میں required تھی وہ 7.9 km per second تھی لیکن جیسے جیسے ہم سیٹلائٹ کو کسی higher altitude پر لے کر جائیں گے تو پھر velocity جو ہے وہ change ہوگی اب اس کے changing effects کو دیکھنے کے لیے کہ ہم کون سے فارملا سے اس کو generalize کر سکتے ہیں تو let's move on the concept of orbital velocity it is the velocity which a satellite with which a satellite revolve in its orbit at a certain altitude above earth اب یہا پہ آپ کو ایک چیز زہر میں رکھنی ہے کہ سیٹلائٹ کو revolve کرنا ہے تو revolution کے لیے require ہوتی centripetal force اور یہ centripetal force provide force of gravity تو we will have an equilibrium that centripetal force is equal to gravitational force so fc is equal to fg gmm over r یہا پہ mass of satellite سے mass of satellite cancel ہو جائے اور یہاں سے ایک important mc کی جہن میں رکھنا ہے کہ جو orbital velocity ہے وہ mass of satellite پہ depend نہیں کرتی فórmula simplify ہوگا اور یہ رہ جائے گا یہاں پہ ایک r سے r بھی cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس فórmula بچے گا v square is equal to gm over r اور square ختم کریں گے تو پوری equation کے اوپر under root آ جائے اب اس اتنا بلند جاتے جائیں گے زمین سے اتنی orbital velocity کم ہوتی چلی جائے اس r کے بارے میں ایک چیز ہن میں رکھنی ہے یہ r ہے یہ r plus h equal ہے اس میں جو r radius of earth ہے اور h ہے height above the surface of earth consider ہوگا تو یہ orbital velocity کا formula ہے اب ہم چلتے ہیں concept of geostationary orbits کے طرف a geostationary orbit often refer to as geosynchronous equatorial orbit یہ equator کے گرد satellites revolve کرتی ہیں دو poles ہوتے ہیں زمین کے equator اور یوں کہنے کے poles جو ہوتے تو جو equator ہوتے ہیں وہ horizontal axis کے long exist کرتے ہیں ایک circular geosynchronous orbit ہے جو تقریبا 6,000 km بھی یاد رکھ سکتے ہیں above earth equator and following the direction of earth rotation یعنی ان satellites کا motion ہے وہ زمین کے spin motion کے ساتھ synchronous ہے اس کو میں ایک تھوڑا philosophical way میں آپ کو describe کرتا ہوں کہ زمین کے گرد nearest satellite تھی اس کی orbital velocity 7.9 اور اس کا time پیرد کتنا تھا 84 minutes میں نے کہا وہ زمین کے کتنے revolutions complete کر سکتی approximate 16 ابھی آپ نے پڑھا orbital velocity میں کہ اگر r بڑھے گا تو orbital velocity کم ہو جائے گی اب غور سے اس example کو سننا ہے r increase کر گیا orbital velocity 7.9 سے فرض کریں یہ ساری فرضی values میں دے رہوں 7.9 let's say یہ 84 minutes کے بجائے 2 hours ہے کیونکہ زیادہ بڑے circle میں revolve کرنا ہے سیٹلائٹ کو تو اسے زیادہ time لگے اور let's say کہ یہ سیٹلائٹ 24 گھنٹوں میں 12 چکر زمین کے کاٹ سکتی similarly اس سے بھی دور سیٹلائٹ ہوگی اور کم orbital velocity زیادہ time of revolution ہوگا اور اور کم جو ہیں وہ number of revolution ہو جائیں اور دور جائیں اور کم ہو رہی ہے time of revolution بڑھ رہا ہے اب دیکھیں جس کا time of revolution 12 hours ہے وہ ایک دن میں 24 گھنٹوں میں دو چکر زمین کے کاٹ سکتی اب ہم آئیں گے ایسی سیٹلائٹ پر جس کا orbital time کتنا ہے orbital velocity کتنی ہے 3.1 km per second اور اس کا time of revolution کتنا ہے 24 hours زمین کا بھی time of revolution کتنا ہے 24 hours اس کا مطلب ہے کہ جتنی دیر میں زمین اپنا spin motion complete کرے گی اتنی ہی دیر میں جو یہ satellite ہے یہ اپنا revolution complete کرے تو it means time of revolution 24 hours اور زمین کا time of spin motion 24 hours ہے اس کے لئے جو balance ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ کہ اب اس satellite orbital velocity ہے وہ under root gm over r ہوگی اور اس satellite کو average distance cover کرنا 24 hours میں وہ کیا ہوگا v average is equal to 2 pi r divided by t یہا پہ t 24 4 hours کے equivalent ہے so ہم ان دونوں velocities کو equate کریں کہ 2 pi r average velocity is equal to orbital velocity 2 pi r over t is equal to root gm over r now this equation we have solved number one step what did both scale and third number what r r square multiply to r cube and the other factors multiply so gm t square over 4 pi square develop this formula go go to solve it very easy now cube is cube to power one by three to r distance from the center of earth gm t square over 4 pi square recall t here 24 hours time is now answer r 42 300 kilometers from the center of earth and if we to 42300 to 6400 minus this will be 3600 kilometers from the surface of earth so remember these distances and you have remember this formula for mcqs is important and this concept that you have to average velocity to orbital velocity to equal now we communication system so communication satellites I have as it is as it three geostationary satellites are many for longitude to cover every two satellites between one twenty degree angle so three satellites are three to angle complete in satellites motion and spin motion both anti clockwise direction revolve and these satellites are in which places are here you see Atlantic ocean Indian ocean and Pacific ocean written so these 3 oceans can connect to now satellites to communicate to waves to need to this communication to use to microwave 4 6 11 14 giga hertz frequencies use to communicate with the satellites now satellites because there are computers and machinery to power up to energy کرتے ہیں اس میں ایک نام ہے انٹل سیٹ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونکیشن سیٹلائٹس یہ ان سیٹلائٹس کا جیو سٹیشنری سیٹلائٹس کا ایک کامن نیم ہے تو ان سیٹلائٹس کو انٹل سیٹ 1 انٹل سیٹ 2 انٹل سیٹ 3 انٹل سیٹ 4 اس طرح سے نام جو ہے وہ پروائیٹ کیے جاتے ہیں اور ان سیٹلائٹس کی کپیسٹی میں یہ لکھا ہے کہ یہ سیٹلائٹ جو ہے یہ 30,000 ٹو وے فون کالز کو آرگنائز کر سکتی ہے اور تین ٹی وی چینل جو ہے وہ اسے ٹرانسمنٹ کیے جا سکتے ہیں تو یہ تھا سٹوڈنٹس کانسیپٹ آف سیٹلائٹس کانسیپٹ آف آرگیٹل ویلاؤسٹی کانسیپٹ آف جیو سٹیشنی سیٹلائٹس اور کمیونکیشن سیٹلائٹس یہ مشکل ٹاپکس نہیں ہے اس میں جیو سٹیشنی سیٹلائٹس جو ہے وہ ایک لانگ قویسٹن ہے وہ بورڈ میں آیا بھی ہوا ہے تو آپ اس پر ورکنگ کریں اس کو اچھے سے تیار کریں باقی چیزوں کو اپیرنٹلی سمجھنے کی صرف کوشش کریں اور ایم سی کی اس کے لیے چیزوں کو میمورائز کریں تو یہاں تک تھا آرگیٹل ویلاؤسٹی اس کے کریٹیکل ویلاؤسٹی کا کانسیپٹ تھا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی